وشش عدالت سے ویسے تو اربین کجریوال کی زمانت کا آدیش آ چکا ہے لیکن ہائی کوٹ اس بات پر سوم منگلوار تک یہ نرنے لے لے گا کہ اس پر روک لگانے کی سٹے کرنے کی ایڈی کی عرضی پر کیا کیا جائے اور آج دونوں پکشوں کی بحث ہو چکی ہے یعنی اربین کجریوال کے طرف سے بھی اور ایڈی چونکہ یہاں آئی تھی تو پہلے ایڈی نے دلیلیں دی اس کے بعد اربین کجریوال کی لیگل ٹیم نے دلیلیں دی اور اب سنوائی پوری ہو چکی ہے ریٹن سمیشن کے لیے عدالت نے سوم وار تک کا سمائے دیا ہے کہ جنہیں ریٹن سمیشن دینا ہو وہ دے دیں تو ایسے میں ریٹن سمیشن کے بعد امید کی جارہے ہیں سوم وار یا منگلوار تک یہ سب کے سامنے آ جائے گا کہ اربین کجریوال کے زمانت کے آدیش پر ہائی کوٹ روک لگا رہا ہے یا نہیں لگا رہا ہے ہمارے ساتھ عام آدمی پائٹی کے لیگل سیل کے انچارج ہیں پرمکھ ہیں سنجیو نسیار جی تو نسیار جی آج کی اس میں ایڈی کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے عدالت کو بتایا کہ ہماری باتیں نچلی عدالت نے نہیں سنی تھی آپ ہماری باتیں بھی سنیں اور نچلی عدالت نے جو آدیش دیا ہے اس میں غیر ضروری باتوں کو پرمکتہ سے دیا ہے اپنے آدیش کا آدھار بنایا ہے اور جو ضروری باتیں تھے انہیں نظر انداز دیکھیں سنجیو جی جب بھی کوئی کامپیٹنٹ کوٹ اگر کسی بیل پہ یا کسی طرح کا بھی جو دیسیزن آتا ہے تو صبح ویک طور پہ جس کو وہ پسند نہیں آتا ہے وہ اس طرح کی باتیں رکھتا ہے اور ایڈی نے بھی نیچے ایڈی کوٹ میں پورے دو دن تک بیل پہ آرگومنٹ چلی تھی اور دو دن آرگومنٹ سننے کے بعد رات کو آٹھ بجے کے آس پاس وہ آرڈر آیا تھا اور کیونکہ نیکس ڈے وہ مچلکہ فائل کرنے کے لیے کنسن کوٹ میں بھیجا گیا تھا تو آج ہم لوگوں کو امیتی کارویند کیجریوال جی بہار آ جائیں گے لیکن ایڈی کی باکھلات اور ایڈی کی باکھلات کیوں ہے یہ ہم آپ سب جب جاہر ہے کہ وہ پوری طریقے سے پولٹیکل موٹیویٹیڈ کیس ہونے کے وجہ سے ایڈی نے رات و رات پیٹیشن تیار کر کے آج صبح مینشن کیا جبکہ اس ٹائم تک ویب سائٹ پہ آڈر لوڈ نہیں ہوا تھا لیکن کوٹ نے اس کو کنسیڈر کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھی ٹھیک ہے ہم اس کو ہیرنگ کے لیے رکھ لیتے ہیں اور بہت ایٹ لینٹ کیونکہ ایڈی کے طرف سے اے راجو صاحب کا ایک ہی اتراز تھا اور اسی اتراز کے گول گول ان کی ساری آرگیومنٹ تھی کہ ہمارے کو پوری طریقے سے نہیں سنا گیا ہم نے جو ڈاکومنٹ دینا چاہتے ہیں وہ پوری طریقے سے ڈاکومنٹ آرڈر کے اندر ریفلیکٹ نہیں ہو رہے ہیں جو کہ گلت تھا اس آرڈر میں 26 پیج کا آرڈر ہے اس آرڈر کے اندر ہماری طرف سے یہ بتایا گیا کہ قریب 20 پیجز کے اندر دونوں طرف کی جو سمیشن اور جو میٹریل دیا گیا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس آرڈر کے اندر ریفلیکٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ کامپیٹنٹ کورٹ ہے کورٹ آرڈر کر سکتی ہے اس لیے کیونکہ وہ ایڈی کے خلاپ آرڈر تھا اس لیے ایڈی کا یہ اتراز تھا آج کورٹ نے یہ کہا کہ ہم آپ کی پیٹیشن کو تو ریگولر کورٹ کے سامنے جولائی میں لگائیں گے لیکن اس پہ سٹھے دیا جائے کہ یہ سٹھے نہیں دیا جائے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے بائی ٹیوزے تک وہ منڈے یا ٹیوزے تک کوئی نہ کوئی اس پہ فیصلہ آ جائے گا تب تک اروند کے جیوال جی کا جو مچلکہ آپ نے فائل کرنا تھا اس پہ روک رہے گی یعنی سوموار یا منگلوار تک فیصلہ آ جائے گا اور تب تک آپ بھی کرتے ہیں انٹرجار اور دیکھتے رہیے آج تک کیمرہ پرسن سنجیو کمار کے ساتھ سنجے شرما ڈلی موسیقی